دراصل بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کو دو گلے ہیں ایک تو گلہ یہ ہے کہ ان کو بلکل تنہا چھوڑ دیا گیا پنجاب میں لیڈرشپ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان کو اگلے الیکشن میں اندرہی اندرہی نظر آ رہا ہے دوسرے جو دلچسپ بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی میاں نواز شریف کا اور زرداری صاحب کا کوئی مقمقہ ہے درونے خانہ اس سے بڑے وہ ڈیمورلائز بھی ہیں کہ اس سارے معاملے میں اگر دیکھیں تو اور جو زمینے ایک آیاک ہیں وہ بھی کچھ تھوڑا سا اسی طرح نشاندہ ہی کرتے ہیں اور یہ اب انہی لوگوں کو بنا کے کیا کہنا چاہیے ایک نیوکلیس سندھ پہ بڑا بھرپور عملہ کرنے والی پی ٹی آئی میرے خیال ہے وہاں ذرا مشکل ہوگا کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے جھگیردار جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہیں اور اپنا آیاشی بھی کر رہے ہیں وہاں برسدار حکومت ہے یہاں پہ وہ ایک بلکل بے یار و مددگار پارٹی ہے صحیح لیکن یہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا جاؤں گے ان کو ہر جگہ کامیابی نہیں ہو رہی مثلا جو عبر زمان قائرہ ہیں صاحب کس کس سے رابطہ کیا بیٹے ہیں ان پہ بھی بڑا زور ڈالا گیا ان نے کہا بھئی میں انفرمیشن کا سیکرٹری ان کا یا کیا ہے وہ تو میں ایک دم اندر چلا جاؤں تو میری کیا عزت رہ جائے گی تو وہ انہوں نے معذرت کر دی میری اطلاع کے مطابق اعتزاز حسن صاحب پہ بھی بڑا زور ڈالا گیا جس پہ انہوں نے کہا کہ یا رب میں عمر کے حسن سے میں ہوں جب میرے لیے یہ کام کرنا جو ہے نا جو میں نے ساری زندگی نہیں کیا بہت مشکل ہے اب میں کتاب لکھوں اور کام کروں یہ کام ہاں مجھ سے نہیں ہو سکتا تو یہ نہیں ہے کہ ان کو ہنڈر پرسنٹ سکس ہو رہی ہے لیکن لیکن کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ انہوں نے پنجاب میں پی پی کی بیک توڑ دی ہے بلکل صحیح کام